بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنریٹی وی آئی کے جو کلاسی تھی اس کے اندر ہم پرومٹ انچینئرنگ کو کر رہے تھے اس کے اندر ہم نے ڈیٹا ڈسکرپشن کے اوپر منپلیشن سکھنا سیکھا اور جو ریویوز سے اس کے اندر سے سینٹیمنٹ اور اموشنز کے اوپر کام کرنا سیکھا تھا تو اب ہم اس کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں کہ ہم اپنے پرومٹس کو مزید مچیور مزید ریلیمنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور کون کون سا یوز کیسے جس کے پر ہم اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا اگلا یوز کیسے تھا انفرمیشن سے ریویو انفرمیشن ایکسٹریکٹر مطلب یہ اس بات کا فر ایجمپل آپ کے پاس ریویوز آتے ہیں آپ اس ریویوز میں سے صرف سینٹیمنٹ وغیرہ جج نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اب آپ ان میں سے کچھ ریلیمنٹ جب ان پر جانی کھلیو چاہ رہا ہے کہ وہ وہ ریویو تھا تو کس پررودکٹ کے کے ریلیٹیٹ تھا کس کمپنی کے ریلیٹیٹ تھا اگر اس میں کسی خاص انفرمیشن کا ذکر ہو رہا ہے ونکا سپلائر دپارٹیمنٹ کا اس سے ریلیمنٹ ہے تو آپ اسے کیسے اسٹریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مزیر ہی بات ہے کھیل سارا آپ کے پرومٹ ہی ہے اب آپ نے ریلیونٹ انفرمیشن نکال لے تو آپ پرمٹ لکھ سکتے کہ مجھے بتاؤ یہ کس پروڈکٹ سے ریلیٹی ریویو ہے یا مجھے بتاؤ کس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹی ریلیٹی ہے یا اگر فرزمپل اب زریباطہ ریویو جو ہے وہ نیگٹیو ہے تو نیگٹیو کسی غلطی کی وجہ سے ہے اور غلطی زریباط ہے اگر آپ کا سپلائر ٹھیک ہے تو سپلائر کی تو غلطی نہیں ہوتی تو پھر اس کی کیا ڈلیوری والی کی غلطی ہو سکتا ہے یعنی طرح دیلیوری والے نے کچھ چیز ٹائم پر دیلیور کر دی مگر جو سپلائر ہے اس نے خراب چیز بیج دی تو آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پروڈکٹ مینی کس سے ریلیٹیم مینی کس سے انفرمیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کس کس دحاظ سے کن کنز انفرمیشن اور سپیشلی کس فارمیٹ میں آپ آؤٹپورٹ لے سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپلیکیشن کو کرنا چیکھیں گے جو سیٹ اپ ہے وہ بلکل ایس ایس ہی چلے گا یعنی گیٹ کمپلیشن فنکشن کا ہی ہم یوز کریں گے اور یہاں پر ہم ایک نئی اپلیکیشن کا یوز کرتے ہیں ریویو انفرمیشن ایکسٹریکشن کیونکہ ہم یہاں پر انفرمیشن نکالنے جا رہے ہیں ریویوز میں سے تو چیک کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک ریویو آیا ہے اور وہ ریویو ہے ریلیٹی ٹو سم پروڈکٹ اسے ریویو ہے وہ اسی سے ریلیٹیڈ ہے لیمپ سے ٹھیک ہے اس لیمپ کے اندر وہی باتیں ہیں جو کہ نائیس لیمپ تھا پیٹ روم میں تھا اور اس کے اندر زیادہ ایڈیشنہ سٹوریج بھی گیدا نہیں کی جاتی اور اس کے اندر مطلب پوزیٹیو تھا سارا سارا چیز ٹائم پہ ڈیلیور ہو گئی ڈیلیوی والے نے ہمارے ساتھ اچھا بھی ہے کیا مطلب اس طرح کی باتیں ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم آپریشن پرفارم کرانا چاہ رہے ہیں اس طرح کا کہ ہم اس میں سے یوسول انفرمیشن کیٹ کرنے چاہ رہے ہیں ہم اس میں سے کیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سینٹیمنٹ بھی بتاؤ ٹھیک ہے ایکسپریشن بھی بتاؤ کہ وہ سائٹسفائی ڈی سائٹسفائی ڈی سائٹسفائی ڈی نیوٹرل ہے کس طرح ہے اور آئیٹم کس سے پرچیس کی مطلب کمپنی کا نام پرچیس بائی دریویور آئیٹم پرچیس بائی دریویور آئیٹم کس سے پرچیس کی اور کمپنی کا نام ٹھیک ہے اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم سپیسیف فارمیٹ میں آؤٹپٹ جاتے ہیں اب میں نے یہاں پر فارمیٹ سیلیکٹ کی ہے جیسون کا آپ اپنے مطابق سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ ٹیبل کی فارم میں آؤٹپٹ چاہتے ہیں آپ پلین ٹیکس کی فارم میں آؤٹپٹ چاہتے ہیں یا آپ کوئی سپیسیفک ڈیٹا سٹرکچر کا ڈیوز کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ ٹیسٹ اپل فارم میں آپ آؤٹپٹ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ٹھیک ہے تو نورمل ہی ہم جو اپی ایس میں ڈیٹا ٹرانسفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ پیکجز کی فارم میں جاتے ہیں اور ہمیشہ پیکجز کی فارم میں جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسون اوڈیکٹ جو ہے ہم اس کی فارم میں آؤٹپٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر کیز ہوں گی اور ان کے کورسپونڈنگ کچھ ویلیوز ہوں گی اور کی جو ہے وہ آپ کے جیسے کہ آپ نے پاس ایٹریبیوٹس ہیں سینٹیمنٹ کے ہیں، ایکسپریشن کے ہیں، آئٹم کے ہیں اور کمپنی کے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ چار ایٹریبیوٹس جو ہیں یعنی کہ سینٹیمنٹ ایکسپریشن آئیٹم کمپنی یہ ہمارے عزقی ہوں گے اور اس کے کورسپونڈنگ ان کی ویلیو ہو جائے گی اور اس طرح کر کے ہم ایک ریویو سے انفرمیشن فیچ کریں گے اندھی فارم آفا جیسون اوڈیکٹ اور یہ جیسون اوڈیکٹ کا پرومٹ ہم چاہے ایک پروٹکٹ کے لیے لگائیں چاہے سو کے لیے لگائیں چاہے دس ہزار کے لیے لگائیں چاہے ایٹریبیوٹی جتنی بھی آپ کے پروٹکٹ ریویوز ہیں آپ ان سارے ریویوز کے اوپر آئیٹریٹ کر کے یہ انفرمیشن ایکسٹریکٹ کروا سکتے ہیں بللیٹس یوم اگر کسی ریویو کے اندر یہ انفرمیشن ہی نہیں ہے اگر کمپنی کا نام بھی اس میں مینشن اگر آئیٹم کا نام بھی مینشن تو پھر ہم کیا کریں گے تو اس کے لیے بھی میں نے ایک یوز کسی میں دعلا بایا کہ اگر آئیٹم یہ نہیں ہے اگر اینفرمیشن نہیں پسند تو کنی پخننن وہاں بھی کنی پخنننی ماتنی پخنننی بھی گزید کریں اگر اگر آئیٹں ہیں بولین بولین مطلب اگر آئیٹں ہے تو ریوی ویلیٹ ہے اگر آئیٹں ہے تو کرو نام بھی جس نترین آئیٹں آئیٹں اگر آئیٹں میں بھی اسی تب بھی آپ کو انسٹریکشن دیا کہ اوپورتھا چاہے ہیں یہ ویلیویو باش نام بھی لہم کاری بھی ہو میں ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو رن کرتے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا آؤٹپوٹ آ رہا ہے اس آؤٹپوٹ کے اندر دیکھو سینٹیمنٹ ہے سینٹیمنٹ چونکہ ہمیں پتا ہے پوزیٹیو تھا ایکسپریشن سیٹیسفائیڈ والا ہے اب آپ اس کو رن کرنا ہے تو ایکسپریشن جو ہے وہ ایک سے زیادہ بھی ہے تو ہو سکتا ہے نیکس ٹرن پر وہ تھوڑا چینج بھی کر دے سیٹیسفائیڈ ہی ہے کیونکہ یہ سیٹیسفائیڈ والا ایکسپریشن یہ لیمیٹیشن تھی اس کے اندر کی یہ یہ یوز کرنے ہے ٹھیک ہے میں اس کے اندر سیٹیسفائیڈ کی جائے گا اگر ہیپی کہہ دوں تو پھر یہ ہیپی کا یوز کرے گا ورڈ یہ دیکھیں آپ ہیپی کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں تو مطلب آپ کا جیسے جتنا اچھا پرومٹ ہوگا اتنا ہی اچھا یہ رسپونس ریلیونٹی اس کلوز پوسیبل دے گا ٹھیک ہے اچھا آئیٹم کا نام ہے آئیٹم ویڈ اڈیشنل سٹوریج لیمپ سوری مطلب اس نے صحیح نام لیا اللیومینیا مرینڈ کا نام ہے ٹھیک ہے اب اس میں کوئی انفرمیشن میس نہیں تھی ٹھیک ہے میں لیٹیزویوں اگر میں یہ جو آپ کے پاس لیمپ کا ریویو تھا اس کے اندر جو اللیومینیا وہ اس کی جگہ it seems to me a great company that cares about the customer product تو مطلب میں اس کا نام نہیں ٹھیک لی اس کیسے میں کیا ہوگا کیونکہ اب میں نے جو ریویو ہے اس کے اندر سے ایک company کا نام غائب کر دی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انفرمیشن میں اس کی جگہ ڈالتا ہے کی نہیں ڈالتا ہے تو اب دیکھیں یہ برینڈ کا نام میں اس نے انناون ڈال دی ہے کیونکہ میں نے اس کو انسٹرکشن میں کہا تھا کہ اگر آپ کو نام نہ ملے ریویو کے اندر سے تو آپ اس کی جگہ سمپلی انناون ڈال دینا تو اس طرح کر کے ہم انناون انفرمیشن کو ٹیکل کر لیں گے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا جیسون کا فورمیٹ ہوتا ہے جیسون اوبجیکٹ کا ایسا ہی فورمیٹ ہمارے پاس آؤٹپوٹ میں آ رہا ہے تو آپ کا کافی mind clear ہو گیا ہو گیا اس معاوی میں کہ ہم اگر سپیسیفیک فورمیٹ میں آؤٹپوٹ ننکالنا چاہ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے ہم نے ڈال میں گوڈ نکالا تھا تو ہم اس میں بھی ورک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس ریویو کے اندر اگر ہم کوئی تبدیلی کروانا چاہ رہے ہیں تبدیلی کروانا چاہ رہا ہے کس طرح کی تبدیلی ہو سکتی ہے ریویو تو آگیا ہے کسی پروڈک ہے کہ ہم نے کسٹمر کو واپس تو نہیں بیٹھنا ریویو مگر اب ایک کسٹمر جو ہے وہ ویب سائٹ یوز کر رہا ہے انڈیا میں اور وہ ریویو پڑھ رہا ہے ایک ایسے شخص کا جو کہ فر ایزمپل کسی دوسری کنٹری میں ہے ٹھیک ہے جیسے کہ وہ فر ایزمپل ترکی میں ہے ٹھیک ہے اب ترکی میں اس بندے نے ریویو دیا اس پروڈک کا یوز کرنے پہ مگر وہ بیٹھا بندہ انڈیا میں رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ذری بات ہے لینگویج کا بیریئر ہے آپ اس کو وہی ریویوز پڑھانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس نے وہاں پہ پروجیکٹ یوز کی ہے اور وہ ریویو جو ہے انڈیا میں بندہ پڑھ رہا ہے تو اب لینگویج کا بیریئر ہے تو اگر وہ ریویوز جو ہے وہ دوسری طرف ٹرانسلیٹ ہوگے چلے دیں تو کتنا چاہ رہا ہوں گا چیٹ جی پی ٹی ایک کام لینگویج ٹرانسفورمیشن سے بھی کر سکتا ہے آلدھو چیٹ جی پی ٹی ٹی ٹوہنڈڈ پلیس لینگویج اس کو اپنے اندر سپورٹ کرتا ہے مطبع آپ اس کے اندر ٹرانسلیشن کروا سکتے ہیں اگر آپ اس کی ٹون بھی بدل سکتے ہیں اور ٹون کے ساتھ سکت یہ بھی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو ریویو ہے یا فارمل فارم میں تھا کہ انفارمل فارم میں تھا تو اس ساری کیپیبلیٹیز جو ہے آپ کے ریویور آپ کی جنریٹیو ای آئی کے موڈل اوپن ای آئی کے اندر اویلیبا ہے تو چلتے ہیں جی ریویو کی ٹرانسفورمیشن کی طرف اور اپلائے کرتے ہیں پوسیبل ٹرانسفورمیشن یا یوز کیسیز اچھا ریویو ٹرانسفورمیشن کی طرف ہم اپلیکیشن کرتے ہیں اور اپنا ایک پرامٹ لگاتے ہیں اس ریویو کے اندر آپ نے ٹرانسفورمیشن میں ہم اپلائے کرتے ہیں کہ جی جو میری نارمل یہ ٹیکسٹ ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر دو پنجابی میں مجھے باسکٹ بول ٹرانسلیٹ کر دے گا یہ ایک انگلیش میں لکھا ہوا کمنٹ ہے یا جو بھی آپ سمجھے اب میں اس کو ٹرانسفورم کرنا چاہتا ہوں ٹیک ہے پنجابی میں تو یہ میں اس کو ٹرانسلی بس اس کے اندر پوس کروں گا اور یہ اس کو پنجابی میں ٹرانسفورم کر دے گا اگر اس نے انڈین لینگوز کیا ٹرانسلیٹ کر دے گا مگر آپ اس کی جگہ اگر اردو کریں گے تو وہ اس کو اردو میں بھی ٹرانسفورم کر دے گا میں مجھے باسکٹ بول آرڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ مختلف لینگوز میں یا اس کو فرنچ میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ فرنچ کے اندر بھی ٹرانسلیٹ کر دے گا اگر اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ میں باسکٹ بول آرڈ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ اس کی جگہ اپنا وہ ریویو بھی ڈال سکتے ہیں اگر یہ میرا ریویو تھا لیم ریویو ٹھیک ہے اس کو میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے اس پرامٹ کے مطابق تو میں سیمپلی اس کے اندر باس کر دوں گا اور وہ اس کو فرنچ زمان میں ٹرانسفورم کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ کام ہم اپنے آئی کے درہو کروا سکتے ہیں کیا ہوں اگر ہم ایڈنٹیفائی کرانا چاہیں کہ یہ کونسی لینگویج کا ریویو ہے تو اس کے اندر کیا یہ ہلپ کر سکتا ہے جی بھرکل کر سکتا ہے آپ نے سیمپلی اپنے پرامٹ کے اندر چینجنگ کرنی ہے کہ ہمیں یہ جو میسیج ہے اس کو ایڈنٹیفائی کریں کہ یہ کونسی لینگویج میں ہے اور اس کا میسیج جو ہے ٹرانسفورم کر دے ہماری لوکل لینگویج میں mam کو اپنے گلوبل وR qubs کے سارے کی سارے ریویوز کو کنبائن کرے کے جنو کھی مطور پرارمٹ میں رکھنا چاہتا ہوں اپنی زبہدہ سے دیکھنا چاہتا ہوں اس اس میں اندر پرتیثی ح tumے کے بارے گلوب چلاوں گا اور معنی سے کم برس grand ہے تو وہ کیسے ہوگا؟ یہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ سیمپل کے اندر میسیجیز ہیں اور یہ میسیجیز ریلیٹید ہیں کچھ سرویسز گین کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب مجھے نہیں پتا میرے میرے کلائنس کو کیا سرویسز گین کرنی ہے کیونکہ ان کی زبان کا فرق ہے اور انہوں نے اپنے زبان کے اندر میسیج کی ہوئے اب مجھے نہیں پتا یہ کس زبان میں ہے اور اس کے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ریویو ہے یا کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اپنا جو پرامٹ ہے فرسٹ و فال میں اس میں چلوں گا tell me what language is this. تو وہ کیا کرے گا ہر ایک میسیج کے اندر سے اور اس کا جو issue ہے جو بھی issue ہے یا ریویو ہے یا وہ اس کی language identify کرے گا سب سے پہلے language بتائے گا اور پھر اس کو translate کر دے گا into English and or do تو اس طرح کر کے مجھے وہ دونوں چیزیں مل جائیں گے جو کہ مجھے ریویو ہے جو کہ مجھے سمجھنے کے لئے اس کا review ٹھیک ہے تو میں دو دفعہ یہ chat completion کا function اس میں call کروں گا ایک دفعہ language get کرنے کے لئے اور دوسری دفعہ انگلیش اور ڈدو میں transform کرنے کے لئے حال دو یہ سارا کچھ آپ ایک بھی prompt میں کر سکتے ہیں نہیں سپیشل تو یہ میں چیک کرتا ہوں تو اگلا جو میرے پاس output آرہا ہے وہ اس طرح آرہا ہے کہ جو پہلا والا میرا review وہ پرنچ زبان میں تھا اور اس کے اندر میں اس کو انگلیش میں transform کیا تا سسسٹم پرفارم سلوہر دن یوزول تو مجھے سمجھ آگئی کہ اس کو سسسٹم پرفارمنس کا ایشو ہے اور نظام کی قلقاتی محکول سے حصہ ہے تو نظام مطلب اس نے اوورال اس کا اردو ترجمہ نہیں کر دی مجھے اس سے چیز سمجھ آگئی مجھے مجھے اوریجنل میسی جو ہے سپینش میں تھا یہاں پرنچ میں اور یہاں سپینش میں اسی طرح اٹیلین اور پھر پولش ایک زبان ہے اس کے اندر تھا پولین کی زبان پھر اس کے بعد چائنی زبان تھی اور ان کے جو ہے میں ریویوز ترانسلیٹ کرنے کے بعد اسے پچھ سکتا ہوں کہ دوسرے والے کا جو پرابلم تھا مونیٹر سکرین کے پیسل جو ہے وہ لائٹ اپ نہیں ہو رہے اور ماؤس اس نوٹ وائکنگ ماؤس سے ریلیٹیڈ اشو ہے مائک کنٹرول کیس بروکن تو وہ ریپلیسمنٹ کا کہہ رہا ہے اشو مطلب مجھے ایڈینٹیفائی ہو گیا اور سکرین پلکرین کا اشو ہے تو مجھے ایڈینٹیفائی ہو گیا ہے کہ میں اس کے اوپر اشو مجھے سمجھ آگیا ہے میں اس کے اوپردر کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک اپریشن پرفارم کر سکتا ہوں ریویوز کے اوپر ان کو ایڈینٹیفائی کرنے کے لیے ان کی کیا لینگویج ہے اور وہ میری لینگویج میں ٹرانسفر ہو جائے اور میں اس کو سمجھ سکتا ہوں تو اس کے لیے بھی ہم جنریٹیو ایڈی کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اب میں ایڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میرے پاس ریویوز آئے ہیں ان کو میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فارمل لینگویج میں ہے یا ان فارمل فارمل ہے یا ان فارمل ہے فارمل مطلب ایک ہوتا ہے تکلیف آپور تکلیف آنا انداز ٹھیک ہے جس کے اندر ہم کافی زیادہ الکا بات وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اور ایک ان فارمل جس میں ہم ڈریکٹ بات کرتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے تو وہ ہوتا ہے ان فارمل تو آپ ایڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ میرے سب فارمل ہے کہ ان فارمل ہے ایک ایک ایڈیمپل کے ساتھ تو میں یہاں پر ایک ایڈیمپل پیش کرتا ہوں اور اس کے اندر ایڈینٹیفائی کرتا ہوں کہ یہ مجھے ٹرانسلیٹ کردھو ٹیکسٹ ان بہت فارمل اور ان فارمل فارمز کہ مجھے آپ پیلو پیش کرنا چاہیں گے کیا آپ ایک پیلو پیش کرنا چاہیں گے تو جب میں اسے رن کروں گا تو یہ مجھے فارمل اور ان فارمل میں اس کا انصر دے جائے گا آپ چیک کر سکتے ہیں فارمل میں اس نے وہی پاس یوز ہی ہے کیونکہ یہ پرتکل دفان ہے کہ اس میں آپ اجازت مانگے پیش کرنا چاہیں گے تو یہ کافی ایک محضبانہ انداز ہے فارمل میں اور ان فارمل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے سٹریٹلی بول دیا کہ پیلو چاہیے یا نہیں چاہیے پیش کرنا چاہیے اسی طرح آپ اس کو کسی بھی زبان میں اردو میں اردو میں زیادہ الگاباد کا استعمال کی جاتا ہے تو ہم اردو کے اندر سے جاتے ہیں آپ کو پیلو کا حکم دینا چاہیے چاہیے کیا تمہیں اردو یہ کافی ارلیمنٹ ٹائپ ہوگے اس کو دوبارہ نن کرتے ہیں ہکم دینا چاہتے ہیں کیا تمہیں پیلو کا حکم دینا چاہیے ارلیمنٹ ٹائپ ہوگے ارلیمنٹ ٹائپ ہوگے ارلیمنٹ ٹائپ ہوگے ارلیمنٹ ٹائپ ہوگے تو آپ کا اپنا جو بھی ہے اور بھی ہے کنوے کرنے کا محسیج آپ اس کے مطابق اس کو فارمل اور انفارمل میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ٹون ٹرانسومیشن بھی اس کے اندر کی جا سکتے ہیں ٹون سے براد ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے جسا کہ انگرلی ٹون جس میں غصے کا الفاظ استعمال کی جا رہے ہیں اور ایک ٹون ہوتی ہے جو نارمل ٹون ہوتی ہے جس کے اندر زیادہ تر وہ نیمہ لہجہ ہوتا ہے اور وہ بات کو کافی ہلکے اور لائٹ موڈ میں بناتے ہیں جیسا کہ کسی آپ دوست سے بات کر رہے ہیں تو آپ کی ٹون کچھ اور ہوگی اسی طرح کسی بات کریں تو آپ کی ٹون کچھ اور ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں ٹون کو ٹرانسوم کر سکتا تو اس کی کیا ایک مثال ہو سکتا ہے جیسا کہ میرے پاس ایک ایک ایسیمپل ہے ڈیوٹ یعنی کہ آپ نے کسی دوست سے بات کر رہا ہے کہ یہ جو ہے چیک آؤ ڈسپیکس اوڈ سٹینڈنگ لینگ پتر چیک کر رہے کیسا ہے اب آپ یہی بات ایک بزنس لیٹر کے اندر ایک صفیسٹیکیٹیڈ بیو میں بتانا چاہ رہے ہیں اس لیٹر کے اوپر پرامٹ ڈالیں کہ ٹرانسلیٹ ڈالیں سلینگ سلینگ مطلب بزاری زبان سے بزنس لیٹر میں اندر تاکہ یہ بات کافی فارمل لگے اور پڑھنے والے کو بھی پسند آئے ٹھیک ہے تو اس کو فارمل لیٹر میں کنورٹ کر دیں تو اس کو پرامٹ ڈالیں کر دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر اس نے کافی زیادہ اچھے الفاظ کا استعمال کیا ہے سٹارٹ کیا ڈیئر سیر یا میڈم میں یہ لکھ رہا ہوں آپ کی توجہ اس طرف موڑنے میں جو کہ ایک سٹینڈنگ لیم کے اوپر ہے جو آپ کے دلچسپی کا باعث ہوگی تو ایسے کر کے یہ کافی زیادہ ایک فارمل لیٹر میں اس نے ٹرانسفرم کر دیا ہے تو مطلب کہ آپ اگر اپنی کلائنٹس کے ساتھ زیادہ فارمل لیٹر میں بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کافی پرتکال لفانہ الفاظ اور ٹون کافی اچھی ہو اس میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے اندر جی پی ٹی کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کی اپی اکی کترو آپ ایسی کمیونکیشن پرفارم کروا سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ ریلیوینٹو دیئر کسٹومر ہوگی ٹون ان کے مطابق ہوگی لینگویج ان کے مطابق ہوگی اور اٹریکٹ کرنے کا باعث بنے گی ساتھ کسٹومرز کو تک جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کو وہ خریج سکے اس کو پر ایسی کی کیا آپ اس کو پر ایسی کی پروڈ کرسکتے ہیں اگر آپ اس کو پریسی کی پروڈ کرسکتے ہیں یہ چہر جی پی ٹی ایک ایسی ایسی کی کیپروڈ کرنے کے طور پر بھی کام آتا ہے کس طرح؟ دیکھیں جی اگر آپ کے پاس کچھ پر ایسی کی پروڈ کچھ پروڈ کر سکتے ہیں فرمیل کچھ مسٹیکس کرتے ہیں پروف ریڈنگ میں اشیوز ہیں تو کیا جنریٹیو ہے اس کو کام میں لاسکتے ہیں آپ اپنی پروف ریڈنگ کے لیے یا اپنی گرامر امپروفمنٹ کے لیے جی بالکل آپ اس کے اندر سیمپل ٹیکس دے اور اس کو کہیں کہ مجھے آئیڈنٹیفائی کریں کہ میں نے اس میں کیا کیا گلتیاں کی ہوئی ہیں تو وہ ان گلتیوں کا مطابق آپ کو کیا کرے گا آئیڈنٹیفائی کر کے ایک تو بتائے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو گلتیاں اس کی جگہ آپ کو کیا یوز کرنا چاہیے وہ بھی آپ کو بتا سیتا ہے تو یہ اس کے لیے ہم ایک ہائیڈنگ دے دیتے ہیں اور گرامر شیکنگ تاکہ ہم ٹریکٹیس کے لیے اس کو ایزا یوز کر سکیں تو یہ میرے پاس ایک ایزیمپل ہے اچھا اب اس کے اندر کیا ہے ایک لیسٹ ہے ٹیکس ٹرم کی اور اس کے اندر کچھ جملے ہیں ٹھیک ہے The girl with the black and white puppies have a ball اور دوسرے میں ہے Yolanda has her notebook It's going to be a long day Does the car need its oil changed تو ذری بات ہے اب تینوں میں ایک میں کوسٹن ہے ایک میں دو جملے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر سے اگر میری کو گلتی ہے تو وہ ایڈنٹیفائی ہو جائے اور اس کو correct version دکھائے گا ہے اور اگر اس میں کو گلتی نہیں ہے تو پھر آگے جس کر دے کہ no error found ٹھیک ہے اچھا Don't use any punctuation around the text اب punctuation وغیرہ use کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ داری بات ہے punctuation کی گلتی ہیں وہ اللہ دارا سنگی جاتی ہیں بارال تو ہم اس کے اندر کیا کریں گے اسی ہی prompt کا use کریں گے اور ہر دفع اٹریٹ کرنے پہ جو ٹی ویریابل ہے جو کہ پہلی دفع پہ پہلی دفع میں دوسرا پہ تیسی دفع پہ دیسرا اس طرح کریں گے اپ ڈیٹ کر کے use کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی والی میں اس نے غلطی کو identify کیا جیسے کہ the girl with the black and white puppies have a ball تو اب یہاں پر غلطی مجھے نظر آگئی ہے جو کہ have کی جگہ has کی کیونکہ گزرہ دمانہ ہے تو یہ present perfect tense ہے تو ہی has a ball استعمال ہونا تھا تو the girl with the black and white puppies has a ball یہاں پر has anna تھا ٹھیک ہے جیسے لینڈا ہے اس کا نوٹ بک اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اس نے بھی identify نہیں کی it's going to be a long day does the car needs its oil to be changed its oil changed تو اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے آلوہ اگر آپ اس کو دوبارہ رن کرے تو خوبصور نہیں ہے ابھی بھی کوئی اس کو غلطی نہیں ملی تو آلوہ ہمارا جو ہے پروف ریڈن کے اندر بھی جنریٹیوے کا کوڈ جو ہے وہ use کے جا سکتا ہے تو یہ بسیکلی ہم نے اپلیکیشنز پرفارم کیے جس کے اندر آج ہم نے تون ٹرانسفورمیشن اور ری بیو ٹرانسفورمیشن اس کے اوپر کام کیا ہے انفرمیشن ایکسٹریکشن کے اوپر کام کیا ہے تو آپ کو کافی نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوگی یہ آپ اپنے طور پر جا کے انکریمنٹ کریں اور اس کو use کریں اس کو use cases میں استعمال کریں تاکہ آپ اپنے جنریٹیوے کو اپنی اپلیکیشن میں منا کے نئی ایپس سے ڈیپلائی کر سکیں تو اگر کوئی قویسٹن ہے تو آپ اس کو کپیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ